تو جو کشمیر ہے وہ کشمیریوں کا ہے چھیک ہے اب وہ جب تک کشمیریوں کو کشمیریوں کو کشمیر کے سارے رائٹس نہیں ملتے ان کو ان کے سٹیٹ آف آرٹ کے مطابق زندگی گزارنے کا مواقع نہیں ملتے تو ہم یہ بات تب کریں کہ کشمیر ہمارا جب ہمیں ہمارے پاکستانیوں کو ہمارے رائٹس پورے ملنے ہیں ہماری اپنی پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری جو بیسک نیٹس تو پوری نہیں ہو رہی پنجاب کو پنجاب کے پورے رائٹس نہیں ملتے ایون جس سٹی میں ہم گجرانوالا میں بیٹھے ہیں گجرانوالا کو اس کے پورے مونسیبل رائٹس نہیں مل رہے ہوتے جب ہمارے اپنے گھر کے رائٹس نہیں مل رہے تو ہم دوسرے کے کسی کے کیوں میں دوسرے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کشمیر ابھی تک ہمارا ہوا نہیں ہے کشمیر کس کا ہے کشمیر صرف پاکستان کا کشمیر صرف پاکستان کا لاجک لاجک یہ ہے کہ کشمیر ہے کہا گیا ہے کہ یہ کشمیر وادی جنت ہے اور اس لئے یہ کشمیر اگر جنت ہے تو صرف جنت مسلمانوں کے حق میں ہے اور مسلمانوں کی ہی ہوتی ہے جنت میرے بھائی مسلمان یہاں پاکستان میں کتنے مسلمان تو اور کروڑ ہو ہیں چوٹ پاکستان میں چوبیس کروڑ آدمو ستیس کروڑ چوبیس کروڑی آپ لگا لیں مسلمان ہوگے انڈیا میں کتنے انڈیا میں اسے ڈبل ہیں اگر مسلمان ہوگا تو پھر کشمیر زیادہ کس کا ہوا بادی کے لحاظے کشمیر نہیں ہوتا ہوتا آپ نے کہا مسلمانوں کا ہوگا صرف تو پھر مسلمان تو وہاں پہ زیادہ ہے یہ رائٹ کشمیریوں کے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ سروے کرنے جائیں وہ کہ ہم چائنا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں میں بھی کہیں کہ ہم اپنی ایک لیتا کریں لیکن یہی بات میں کہہ دوں لیٹس پوز میں کہوں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو فیصلہ کرنے دیں میں یہی کہوں کہ بھئی بلوچیستان میں بھی بہت سے ایسی ایشیوز ہیں بلوچیستان بلوچیوں کو بلوچ کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں پاکستان سے لگ ہونا چاہتے ہیں پھر آپ انڈین گورمنٹ کا تو بھی یہ سٹانس آیا سٹیٹمنٹ آیا ان کے ہومنیسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھئی امید چاہ جن کا نام ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھئی انڈیا سائیڈ کشمیر تو ہوا سائیڈ پہ ان کی تو ریپزنٹیشن بھی بڑھا رہے ہیں وہ اپنی اسمبلیز میں اب انہوں نے یہ الفاظ بول لے ہیں کہ پی اوکے یعنی کہ پاکستان سائیڈ کشمیر بھی ہمارا ہے اور ہم اس کے اوپر آن قریب جون سا وہ ورک کریں گے وہ تلنے چاہیے سیچویشن چال رہی ہے وہاں پہ ووٹنگ بھی ہو جاتی ہے ایک زیمپل کے طور پر تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا جاتے ہیں کون اپینین ہے کشمیری وہ دیکھیں وہ تو کشمیری ہی بتا سکتے ہیں یہ آپ کی اپینین ہے آئیڈیا ہوتا ہے ایسی بات نہ کریں نہیں میرا نہیں خیال وہ کہیں گے کہ ہم وہ یہی کہیں گے ہمیں الگ ایک سٹیٹ بنا دیں لاہور کا علاقہ ہے لیبرٹی مارکٹ لیبرٹی مارکٹ سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں گرو مانگٹ وہاں سے انٹر ہوتے ہی لاہور ختم ہو جاتا ہے یا لیبرٹی ختم ہو جاتا ہے یہ علاقے تو اتنے ڈیویلپ ہوئے نہیں ہیں تو ہم ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں ٹووریزم کو یا کشمیر کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے جو پاکستان پاکستانیوں کے بیسک رائٹس ہیں وہ ان کو فراہم ہو دہنم کشمیر کی بھی بات کریں گے سب سے پہلے ایک سمپل سا سوال کشمیر کس کا ہے کشمیر صرف پاکستان کا کشمیر صرف پاکستان کا لاجک مسلمانوں کے حق میں ہیں اور مسلمانوں کی ہی ہوتی ہے جنت تو میرے بھائی مسلمان یہاں پاکستان میں کتنے ہیں مسلمان جو پاکستان میں چوپس کروڑ عبادی اگر مسلمان ہوگے بد game مسلمان ہوگا تو پھر کشمیر زیادہ کس کا ہوا عبادی کے لحاظar کشمیر نہیں ہوتا ہوتا ہے مسلمانوں کا ہوگا صرف مسلمان پہ بھی زیادہ ہے مسلمان اگر وہاں پہ بھی زیادہ ہیں پاکستان کا پار تھا ۔ کشمیر پہلے تھا یا پاکستان پہلے تھا؟ کشمیر پہلے تھا تو کشمیر پاکستان کا پارٹ کیسے ہوا ملون پاکستان تو بنا ہی باد میں بالکل یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے جب پاکستان بنا تو ہی اس کے بات کافی کوشش کی گئی کشمیر کے حوالے سے بہت ساری لاز لائے گیا جو اس کے بارے میں بات کی گئے لیکن ظاہری بات ہے انٹرنیشنل پر نہیں یہ چیزیں ایکسپٹ کی گئیں اب ہم آتے ہیں وہ اس سٹیٹمنٹ کی طرف جو کہ انڈیا کے ہوم منیسٹر نے اس آمیت شاہ جو ہوم منیسٹر ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ایک تو انہوں نے کشمیری جو جمعو اینڈ کشمیر کی بات کریں وہاں کی ریپرزنٹیشن اپنی اسمبلیوں میں بڑھا دی ہے ان کی نمائند کی اپنے وہاں پہ بڑھا دی ہے دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ اب ہم پاکستان سائیڈ کشمیر کی بات کریں گے وہ ہمارا ہے ہم یہاں پہ کہتے ہیں انڈیا سائی� ہوتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی اب ادھر کو آؤ یہ ہمارا ہے کیا کہیں گے ایسی بات نہیں ہے یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے کہ ایسے باتوں میں پاکستان سے آپ کشمیر لے جائیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے اس کے لیے ہماری فوج ہے ہماری عدلیہ ہر چیز ہے ہماری انسٹیوشن داریں ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں ایسے تھوڑی ہم دے دیں گے کشمیر ہم تو وہ بھی کشمیر لینا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے ایک پہلے نم اب پاکستان سائٹ پہ جو کشمیر ہے اس پہ ہم پاکستانی کیا کر رہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کیا کر یہ محبت آپ نے دیکھا جیسے آپ نے جذبہ سے بولا پاکستان ہمارا ہے مسلمان ہم کر کے رہے ہیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے ایون کہ جو ہماری پچھلی حکومت تھی اس نے کافی زیادہ کشمیر کے حوالے سے یعنی ٹوریرزم کے حوالے سے بہت ساری وہاں پہ افٹ کی اور ٹوریرزم بہت سارے بڑے انہیں ملک سے بھی آتے رہے ہیں اور بہت زیادہ کام کیا گیا اور بہت سارا ریوینیو پاکستان نے ٹوریرزم سے کمایا ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ سٹرگل کرنے کی کوشش ہے کیونکہ وہاں پہ تھوڑے لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں اور جب وہ ان کو تھوڑا ہم ایجوکیٹ کریں گے تو ہم ٹوریرزم کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ ریوینیو کٹھا کر سکتے ہیں بہت سارے کنٹری ایسے ہیں جو صرف ٹوریرزم کی وجہ سے اپنا پڑا ملک چلا رہے ہوتے ہیں جذباتی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پریکٹیکلی جو ہمارے ساتھ کشمیری ہیں ان کے لیے کیا کریں اس کے اوپر بات کریں گے بھائی مجھے یہ بتائیں کشمیر کس کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو کشمیر ہے وہ کشمیریوں کا ہے کشمیریوں کو کشمیر کے سارے رائٹس نہیں ملتے ان کو ان کے سٹیٹ آف آرٹ کے مطابق زندگی گزارنے کا مواقع نہیں ملتے تو ہم یہ بات تب کریں کہ کشمیر ہمارا جب ہمیں ہمارے پاکستانیوں کو ہمارے رائٹس پورے ملنے ہیں ہماری اپنی پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری جو بیسک نیٹس تو پوری نہیں ہو رہی پنجاب کو پنجاب کے پورے رائٹس نہیں ملتے ایون جس سٹی میں ہم گجرانوالا میں بیٹھے ہیں گجرانوالا کو اس کے پورے مون ہمارے رائٹس نے مل لیا تو ہم دوسرے کے کسی کے کیوں میں دوسرے اس لیہی کہہ رہا ہوں کہ کشمیر ابھی تک ہمارا ہوا نہیں ہے نا اور ایک بڑی ایتھینٹک بات بتاؤں ہمارے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کشمیر پاکستان کہ لیکن انٹرنیشنل لیول پہ آئی تک کسی ہمارے حکمران نے یہ نہیں بولا کہ کشمیر پاکستان کہ وہ یہ کہتے ہیں کشمیر کو ازاد کروائیں گے ہمیں یہاں پہ ڈسپیوٹڈ کہا جاتا ہے ہمیں یہاں پہ جو انسا ہے میس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے جبکہ انٹرنیشنل یونائیٹیڈ نیشنز میں جا کے یہ کشمیر کو ہم اپنا بنا کر تب ڈیویلپ کر سکتے ہیں وہاں کی ٹویڈیزم تب پر موڈ کر سکتے ہیں جب آپ اپنے حالات اچھے کر لیں گے پاکستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو بہت ہی نشلے اپنے پاورٹی لائن سے بہت زیادہ نیچے ہیں وہ گروہ چلے جائیں بلوچستان چلے جائیں آپ کے پی کے چلے جائیں ایمان اب ادھر لاہور دیکھیں لاہور کا ایک علاقہ ہے لیبرٹی مارکٹ لیبرٹی مارکٹ سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں گروہ مانگ ہے یہ علاقے تو اتنے ڈیویلپ ہوئے نہیں تو ہم ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں ٹویڈیزم کو کشمیر کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے جو پاکستان پاکستانیوں کے بیسک رائٹس ہیں وہ ان کو فراہم ہو دہنم کشمیر کی بھی بات کریں گے ہم اپنے علاقوں کو ڈیویلپ کریں اپنا ٹویڈیزم لیول پر موڈ کر دیں تاکہ کشمیری کو بھی لگے پاکستان کچھ نہ کچھ دیر ہے آپ مجھے یہ بتا دیں کشمیری کہت کہتا ہوں اگر کسی کو میری بات پر شک ہو تو جا کے میں انڈیا سائٹ کشمیر نہیں پاکستان سائٹ کشمیر کی بات کروں جا کے وہاں پہ سروے کر لیں میرے خیال سے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو خاص طور پر یوت ہے وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں جانا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علیدہ خود مختار ریاست بنانی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جہاں پہ رائٹ زیادہ ملیں گے جہاں پہ فیسیلیٹی زیادہ ملیں گی ہم وہا جہاں پہ جائیں گے جہاں پہ ہمیں ازادی ہوگی لائف گزارنے کی اور وہ ازادی یہاں پہ ہے وہاں پہ ہے یہ سب کے دوسرا کوئیشن میرا یہ ہے اگر کشمیر پاکستان کے ساتھ مل جاتا ہے تو ہم یہ ابیلیٹی ہیں کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو وہ سارے رائٹس دے سکتے ہیں بتائیں ہم دے سکتے ہیں گا نہیں دے سکتے ہیں ممکن نظر آتا ہے نا تو کوشش آپ جو بھی پر موڈ کر رہے ہیں کوشش یہ کریں کہ ایسی اویرنس پر موڈ ہو ج جس میں ہم ڈیویلپ ہوں سب سے پہلے ہم خود ڈیویلپ ہوں گے تو پھر سام سب سے پہلے ڈیویلپ ہوں اس میں جو پنجاب ہیں اس میں ایٹھ سٹیز ہیں موڈل سٹیز اس میں گجناوالا ہے فیسراباد ملتان اور دیگر شہر ہیں اسے وہ پوری طرح ڈیویلپ نہیں ہے آپ جس موڈل ڈون میں بیٹھے ہیں گجناوالا کا موڈل ڈون یہ کوئی موڈل ایریا نہیں ہے یہ ساتھ والی گلی میں چڑھے ہیں آپ کو پانی کھڑا نظر آئے گا بات کرتا ہوں پورے کھجناوالا میں بڑی ایتھینٹک بات کر رہا ہوں ایک بھی گورمنٹ لیول کی یونیورسٹی نہیں ہے یہ میرے لیے بڑی حیرت والی بات سر ہم جب چھوٹے تھے نا ہم گلی ملوں کے چھوٹے چھوٹے گراؤنٹس میں ہی ہم پارک میں چلے جاتے تھے ہمارا ڈیویلرمنٹ لیول یہ ہے ہمارا گروہ تریڈ یہ ہے ہماری ترقی کا لیول یہ ہے کہ ہم نے گراؤنٹس ختم کر دیئے پارک ختم کر دیئے گرینری ختم کر دیئے درخت کا دیئے اور سیوریج کا نظام اتنا سوسائیٹیز بنانا گیا جو بھی کیا تو ایک لائف سائیکل ہوتا ہے کہ زمین جو پانی کو ایبزورب کرے گی اس کے بعد وہ پ یہ بنیں گے پھالپور پھالوگرہ نکلیں گے گرینری ہوگی اور سارے انوائرمنٹ میں بہتری آئے گی بخارات بنیں گے دوبارہ سے وہ ری سائیکل ایک لائف سائیکل چین ہوگا پھر زندگی ابرتی ہے اچھا بس طرح کے معاملات اتنے پراغندہ ہو جائے ہیں ہمیں صاف ہوا نہیں ملتی اچھا کھانا نہیں ملتا رہنے کے لیے کوئی اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح واق پہ نکلیں بڑے اچھے انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں آپ واق بھی نہیں کرنے جاتے کہ ایک سائٹ پہ آپ کی گندگی کی ڈھی رہے ہیں ایک سائٹ پہ نہ وہ اچھا ٹھیک ہوگے یہ تو ہمارے تھوڑے انٹرنل میٹرز ہیں کشمیر کو ڈسکس کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں ان کے جو انڈیا سائٹ گورنمنٹ ہے ان کے ہوم منیسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ ابھی آج دیا یا انہوں نے بولا ہے ایک تو انہوں نے ریپزنٹیشن کشمیریوں کی اپنی اسمبلی میں بڑھا دی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ بھئی اب ہم پاکستان سائٹ کشمیر کلیر لی انہوں نے بولا ہے کہ بھئی ان کی بات کریں گے اس کا لیں گے وہ ہمارا کشمیر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ازاد کریں گے انہوں نے پہلے تو آرٹیکل دی سیونٹی اگر تو کشمیریوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر جو مقبوضہ کشمیر جو انڈیا سائٹ پہ ہے اگر تو وہ اس کو رائٹ دے رہے ہیں پھر وہ بات کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں کہ وہ پاکستان سائٹ پہ جو آزاد کشمیر ہے اس کو بھی رائٹ دیں گے دوسرا یہ میں نے جو سٹارڈ میں بات کی کشمیر کشمیریوں کا ہے یہ رائٹ کشمیریوں کی ہے کہ وہ کس کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ سروے کرنے جائیں وہ کہ ہم چائنا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن یہی بات میں کہہ دوں لیٹس پوز میں کہوں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو فیصلہ کرنے دیں میں یہی کہوں گے بھائی بلوچیستان میں بھی بہت سے ایسی ایشوز ہیں بلوچیستان بلوچیوں کو بلوچ کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں پاکستان سے لگ ہونا چاہتے ہیں پاکستان پھر آپ مانیں گے ہوا نا کہ یہ بلوچیستان ہے یہ سکسٹیز میں آلموس جا کے وہ میں وہی کہہ رہا ہوں وہ جب بھی ہوا ڈیٹھ ساری مجھے یہ آدمی ہیں وہ چار صوبے بن گئے اس کے بعد پھر ڈوین ہوگی گل گل بلتستان آ گیا بن گئے وہ بقاعدہ پاکستان کا حصہ ہیں ان کا جو بھی ڈیسین لے گی وہ سٹیٹ لے گی سٹیٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ جو بھی میٹرز ہیں انٹرنلی سٹیٹ کے ساتھ ڈسکس ہونے والے ہیں کشمیر کے جو میٹرز ہیں یہ بینل قوامی سط یہ اس طرح ڈیسائیڈ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ہم لسانیت لسانیت پرستی کا شکار نہیں ہونا چاہتے ایک قومیت اعتبار سے ہم پاکستانی ایک قوم ہونی چاہیے اب بلوچیستان سندھی ہے پنجابی ہے ان کو لگ لگ قوموں کی صورت میں جب آپ اکسپلین کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ پاکستان تو ایک بینل قومی طور پر ریپریزنٹ کر رہا ہے تو ایشو ہوگا میں تو اوپن لیا کہتا ہوں ہمیں لسانیت یا ذات کے اوپر نہیں بات کرنی چاہیے ایک پاکستان اور ایک پاکستانی کی بات کرنی چاہیے نہ ہی مذہب کو لانا چاہیے نہ ہی کسی مذہب اسری کے سے پتھان بلوچ سندھ پنجابی کو لانا چاہیے پاکستان میں اکنامیکلی امپروومنٹ کے لیے ٹوریزم کو پہ پر موٹ ہونا چاہیے ہمارے ایڈیوکیشن پر موڈ ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ حالات بہتر ہوں بہر حال جو کشمیر والا آپ نے سٹارٹ پر پہ پویشن گیا تھا وہ میں اپنے پوائنٹ پر وہیں پہ ہوں کشمیر کشمیریوں کا ہے وہ کشمیریوں کے تھروہ ہی ان کو ان کا رائٹس ملنے چاہیے اگر ہم ٹوریزم کو بہتر کر لیتے ہیں بہت سارے فارنر جب یہاں پاکستان آئیں گے تو پاکستان کے پاس اتنا ریوی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سوسائٹی چھوٹے چھوٹے ٹونز اور ایون کے جتنے سیٹیز ہیں ان کو بہتر ان کی ڈیویلمنٹ کر سکے ظاہری بات ہے ہمارے پاس اتنا ڈیویلمنٹ ہوگا اور اگر بات کی جائے یہاں مارڈا ٹون کی یہاں لہور کی جو بھائی نے بات کی ہے کہ وہ اتنا ڈیویلپ نہیں ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے لہور بہت سارا ڈیویلپ ہو چکا ہے جب ہم خود ہی اپنا کڑا کر کر دوسرے کے گھر کے آگے پھینکیں گے تو کیسے چینج آئے گا لیکن انہوں نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ لیٹس پوز یہ انہوں نے بھی کیا میرا بھی سوال ہے کہ بھائی کیا کشمیری آنا چاہیں گے ایسی ٹیویشن میں ایکچلی ان کو ایڈیوکیٹ کرنا پڑے گا کہ ان کے لیے بہتر کیا ڈسین ہے ایڈیوکیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ یونیورسٹیز کھولنی پڑے گی جو کہ ہم نہیں کھول رہے ایڈویلمنٹ کرنی پڑے گی جب کوم ایڈیوکیٹ ہو جاتی ہے اس کو اپنے رائٹس کا پتہ چال جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ رائٹس کا پتہ چل گیا نا کشمیریوں کو تو بھی ہمارے لیے مسئلہ ہو جانا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے میں آپ کو پہلے ارز کر چکا ہوں کہ بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جو اپنا پوڑا ریوینی پوڑا یعنی کہ کنٹریز زہری بات ہے سویزر لینڈ اپنا پوڑا کنٹریز اسی سے چلا رہے ہیں ٹوریزم سے اچھا مجھے یہ بتائیں اگر ہم ٹوریزم کی بات کرتے ہیں پاکستان سائٹ کشمیر مذہب جو کہا جاتا ہے ہم جنت تو کشمیر تو پورا یہ کہا جاتا ہے جنت کی طرح ہے دنیا میں اور انڈیا سائٹ کشمیر وہاں پہ جی ٹونٹی کی بھی میٹنگ ہو گئی وہاں پہ ٹوریزم فارنر آتے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کتنا ورک کر رہے ہیں ہم کتنا ورک کر رہے ہیں یونیورسٹیز وہاں پہ کتنی ہیں یہاں پہ کتنی ہیں دوسرے نمبر پہ بڑا سوال یہ ہے بڑا انٹرسنگ قویسٹن ہے یہ سوال کہ ہم کہتے ہیں کشمیر جو ان سے پاکستان سائٹ پہ ہے وہ ازاد کشمیر ہے اس کا پاکستان گورنمنٹ سے ایسا اچ لنک نہیں ہے جو ہم انٹرنیشنل آل پہ بتاتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو اسمبلی ہے وہ خود مختار ہے وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے پاکستان جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہی انہیں ماننا پڑتا ہے ایکچلی جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا ایک ساف سے پارٹ ہے لیکن بہت سارے فیصلے ہیں جہاں پہ پاکستان کو ہی کردار ادا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری فوج ہی وہاں ان کو سنبھالے ہویا ان کی اس کو ٹکا رہی ہے ان کو تحوض دے ریا یہ جو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے یہ کتنے سالوں میں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے ختم ہوتا نظر بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یا پھر ہم ہمیشہ کی طرح یہی کریں گے کشمیر کے نام پہ فانڈ بھی لیں گے کشمیر کے نام پہ ووٹ بھی لیں گے لیکن کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے بہت ساری ایسی سٹرگل کی گئی ہیں جو جس کے بارے میں کشمیر کو ہم حاصل کر سکیں لیکن ابھی تک ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ یعنی کہ یہ ہو جائے گا ہم نہیں کہہ سکتے کہ پانس دس سالوں میں ہو جائے گا لیکن اب انٹرنیشن جس طرح یہ اسرائیل کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو اب مجھے مید ہے کہ اسرائیل کو دیکھ کے دنیا نے جو سبق سیکھا تو اب انڈیا اور پاکستان بھی کشمیر کو دیکھ کے یہ سبق سیکھ لیں گے کہ کشمیرے کو ان کے رائٹس دینے چاہیے نہیں میں تو ہوت کہتا ہوں کشمیریوں کو رائٹس دینے چاہیے لیکن اصل جو رائٹس ہیں وہ بھی بتانے چاہیے کیونکہ اگر جیسے وہاں کے جو مہاراجہ تھے انہوں نے سائن کیا ہری سنگ کی اگر بات کرے انہوں نے سائن کیا انڈیا کے ساتھ انہوں نے علاق کیا پھر یہاں سے فورسیز گئیں اور یہ ساری چیزیں ہوئیں رائٹس کی اگر بات کریں گے وہ گیم کہیں اور بات کہیں اور چل جائے گی مجھے بتائیں اسرائیل کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر وائنڈ اپ کریں گے مجھے بتائیں یہ جو اس ٹیم ایشو چل رہا ہے ہم یہ کہتے نظر آ رہے ہیں ہم وہاں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں یہ ہیں وہ ہیں افغانیوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کشمیریوں کے لیے مطلب جو ہماری سائیڈ کشمیر ہے ایون کشمیریوں کو بھی جھوڑیں ادھر گجرانوالا کے مسلمانوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہ سارے مسلمان ہی بھر رہے ہیں نا کیا کر رہے ہیں ابھی تک تو اسرائیل کے حوالے سے کوئی اتنا سٹیپ نہیں لیا گیا ان کے لیے صرف ہم باتیں کر رہے ہیں ہم مزمت ہی کر رہے ہیں ایون کے مزمت سے اب کام نہیں چلے گا مسلم امت امہ کو ایک ہونا پڑے گا ایک پیج پہ آنا پڑے گا اور کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا پڑے گا جس سے ان کو پتا لگے کہ واقعی ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں کیونکہ بیت المقدس آج کی نہیں ہے صدیوں کی ہے اس سے پہلے کہ اگر بات کریں تو وہاں پہ یہ تو ہماری اسلامی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے وہاں پہ یہودی رہتے تھے اور یہ چیزیں ہیں لیکن ہسٹری کے اوپر اتنا نہیں جاتے مجھے بتائیں آپ نے بولا اسلامی امہ کو یونائٹیڈ ہونا پڑے گا لیکن وہی اسلامی امہ یو اے ای کی بات کریں اور بہت سے کنٹریز ہیں قطر کی بات کریں ایران افغانستان کی بات کریں وہ تو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بھی ملک ریلیشن بہتر ہے اور انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں بلکل ایسی بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے بات ٹریڈ تو کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مسئلہ امہ یونائٹیڈ نہیں ہوگی کٹھی نہیں ہوگی اس پیج پہ اور جب ٹریڈ ختم نہیں کرے گی تب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہو سکا ہم کیسے اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اس کے فلسطین کے ساتھ ہیں کیونکہ فلسطین کے ساتھ ہونے کے لیے ہمیں سٹیپ اٹھانے پڑیں گے اچھا میں لہس میں بس آپ سے ایک سوال یہ کروں گا لیٹس پوز یہ سامنے یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کیمرے میں یہ انڈینز ہیں آپ کو پاکستان کو ریپزنٹ کر رہے ہیں کشمیر کو ریپزنٹ کر رہے ہیں ویدو لاجک آپ نے بتانا ہے انہیں یہ بتانا ہے کہ بھائی کشمیر ہمارا کیسے بتائیں گے ویدو لاجک یہ سارے انڈینز آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کو اس طرح بتائیں گے ایسے بتائیے گا کہ وہ حسنہ وہ لاجیکل بس کشمی اگر ہم کشمیریوں کے ووٹنگ جب ہوگی تو کشمیریوں کے ووٹنگ اگر وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ رہ لیں کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے انہوں نے کس طرح جانا ہے اچھا لگا بات کر کے ہر ایک یہ اپنی اپینین ہے انہوں نے جو بات کی ان کی اپنی اپینین تھی یہ بھائی موجود تھی ان کی اپنی اپینین تھی اور میں بھی یہی کہوں گا کہ بھائی دیکھیں رائٹس کی اگر بات کریں تو ہمیں رائٹس تو ضرور دینے چاہیے لیکن آئے مزید یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے بھی اپینین لیتے ہیں بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام میرا نام یاسر یاسر بھائی کیا کرتے ہیں میں فارما سیسٹ ہوں پہلے بھی ایک ملے تھے وہ بھی اسی فیلڈ سے تھے میں ٹاپک جس پہ ویڈیو کاٹ کر رہا ہوں وہ آپ کو میں بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے مجھے ایک سادہ سے سوال کا جواب دیجئے کشمیر کس کا ہے دیکھیں یہ وہ ویسے تو ڈسپیوٹر ٹیلیٹری کہا جاتا ہے اس پہ تو ایک لمبا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی کشمیریز ہیں چاہے وہ پاکستان میں پاکستان جو وہ کہتے ہیں پاکستان اکوپائیڈ ہے یا ہم کہتے ہیں انڈیا اکوپائیڈ ہیں ان کو یہ جو ہے نا رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ ایک ساورن سٹیٹ چاہتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں میرے خیال سے جو کشمیر کے لوگ ہیں میرے خیال سے میری اپینین یہ ہے کہ وہ یہی چاہیں گے کہ ایک ساورن سٹیٹ ہونا چاہیے ان کا ٹھیک ہے اور ویسے اگر میرا خیال ہے میرا خیال ہے لیکن لیکن یہ ہے کہ اگر میں میں نے ویزٹ بھی کیا ہوا ہے میرے کافی زیادہ دوست بھی وہاں پہ رہتے ہیں لیکن جو کچھ ہیریاز ایسے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ماریلی زیادہ اچھا ہے وہ اس طرح ہے وہ دیموگرافک چینج ہے کئی لوگوں کا اپین کہنے لگے ہیں ہاس اور پینڈیا سائٹ کشمیر میں تو وہ تو ایسی آرٹیکل 370 ہٹ گیا اس کے بعد تو وہ ان کا ایک سٹیٹ ان کا ایک حصہ بن گیا جو اس کا ایک ازاد سٹیٹ کا سٹیٹس تھا وہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا اور ابھی وہ انہوں نے مکمل قبضہ کر لیا انہوں نے اچھا مجھے یہ بتائیں ٹوریزم کی اگر بات کریں یا یہی بات کریں کہ پاکستان سائٹ جو کشمیر ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں نعرے لگانے کی بجائے جذباتی سٹیٹمنٹ دینے کی بجائے یا ان کے کے لیے لیکشن کے دنوں میں صرف وہ جی کشمیر سے بڑی محبت ہے ہم ٹوریزم کے اوپر یا اوورال کشمیریوں کے لیے کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو جو عرباب اختیار ہے یہ وہی زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں ویسے فورن پالیسی میں ہم نے کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بڑا ہی سیریس ہے آیا کہ وہ پاکستان کے گورنمنٹ آیا وہ انڈین گورنمنٹ آیا کہ وہ اس ایشو کے اوپر کافی سیریس ہوں اس پہ میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا انڈین گورنمنٹ کا تو بھی آئیس یہ سٹانس آیا سٹیٹمنٹ آیا ان کے ہومنیسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھئی امید شاہ جن کا نام ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ انڈیا سائیڈ کشمیر تو ہوا سائیڈ پہ ان کی تو ریپزنٹیشن بھی بڑھا رہے ہیں وہ اپنی اسمبلیز میں اب انہوں نے یہ الفاظ بول لے ہیں کہ پی اوکی یعنی پاکستان سائیڈ کشمیر بھی ہمارا ہے اور ہم اس کے اوپر اب اس کے اوپر آن قریب جن سا وہ ورک کریں گا یہ چیز کریں گے وہ تو ہی سائیڈ پہ آنے کا بات کر رہے ہیں چلیں پھر اس طرح کے ڈسپیوٹ جب ہوں گے تو پھر ڈیفینیٹلی وہی ہوتا ہے لڑائی ہی ہوتی ہیں اس طرح کے جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں اس کو میرے خیال سے ایسا ہو نہیں سکے گا ٹھیک ہے یہ خواہش تو ہو سکتی ہے ان کی لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا حال پھر کب ہوگا آپ کو لگتا ہے حال بھی ہو سکتا ہے میں دیکھیں یہ تو اب جو پور ہیومن رائٹس کے دارے ہیں یہ تو وہ اس کے اوپر کچھ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم سال سے نہیں کر رہے سر بھائی یہ تو پھر اب کسمت وہی جانے اور یہ یہ میرا بھی ایک جو آپ میرے سے پوچھے گا ہم میں بھی ایک ہوں گا بھئی یونائٹیڈ نیشنز کس لیے بنی تھی نو ڈوٹ آپ تو انڈیا والے یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم یونائٹیڈ نیشنز کو نہیں مانتے حاصل طور پہ جو انڈیا سائیڈ کشمیر ہے اس کو لے کے اور پاکستان سائیڈ ک ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ جو لوگوں کی کنڈیشن ہے وہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ ہمارے سامنے بھی اور پوری دنیا کے سامنے بھی ہیں کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے ایزے پاکستانی اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی آپ کیا کہیں گے کشمیریوں کے لیے یا کیا کہیں گے ٹوریزم کے حوالے سے ہم اپنی ایکانومی کو گروہ کر سکتے ہیں سپورٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کشمیر کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایریاز ہیں پاکستان میں جن کو ہم ٹور پرموٹ کر کے اچھا سا پیسہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں جیسے سنگاپور ہے جیسے دبائی ہے سویزر لینڈ ہے ان لوگوں نے اپنی اکانومی کو بہتر کی ہے ان لوگوں نے ٹوریزم کو پرموٹ کی ہے لیکن ابھی پوری اکانومی اس پہ جال رہی ہے ابھی جو حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح اور بھی زیادہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ آزربائی جان میں باکو گھومتے ہیں بہت زیادہ جاتے ہیں تو جو جو لوگ جو جو کنٹریز ٹوریزم پہ کام کر رہ نہیں ہے یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور پوری دنیا میں سافٹی میں جاتے ہیں جی جی بالکل ہو یہ ہماری اکانومی گرو کر سکتی ہے اس میں ڈیفینیٹلی میں اس چیز اگری کرتا ہوں بھئی آپ اس کے اوپر کوئی بھی اپنی ایک دو منٹ کی اپینین کے بھئی کیا کہنا چاہیں گے ہم کیا کر رہے ہیں یا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ہم کیا کر رہے ہیں کشمیریوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں چھہتر سال میں یہ ایشو ہتم کیوں نہیں ہو ایک مختصر اپینین یہ ہے کہ جب تک متعلقہ ادارے جو ہیں سنجیدہ ہو کے اس پہ کام نہیں کریں گے نا تب تک پاکستان کے ادارے سنجیدہ نہیں ہیں اس کا یہ میرا تو خیال ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو تب تک یہ چینج نہیں آسکتا نہیں آسکتا پبلی کو نعرے جو لگائے جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کشمیر کے لیے مر جائیں گے کٹ جائیں گے کشمیر بنے گا پاکستان یہ تو پاکستان کی جو عوام ہے یہ اس کے دل کی آواز ہے پاکستانی موسٹی آپ دیکھیں وہ یہی چاہتے ہیں پر جو عرباب اختیار یہ کام تو ان کے کرنے کے آنے جب وہ سنجیدہ ہوں گے تو پھر اس کا کوئی پائدار حل نہیں